بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈرسولنٹس کیسے آپ ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ فیملی کوٹ ایکٹ کے حوالے سے ہے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے اس کے فرس فورٹین سیکشن پڑھے تھے جہاں پر ہم نے جو انسٹیٹیشن آف سوٹ ہے فیملی کے حوالے سے اس کا پروسیجر اور فردر اپیل تک کا پروسیجر پڑھا تاکہ فیملی میٹرز میں اپیل کے لیے کیا لیمیٹیشنز ہے کیا پروسیجر ہے سب کچھ اسی ایک سنگل لاک اندر اس لیے دیا گیا کیونکہ ہم نے یہ آگے بھی پڑھنا ہے سیکشن سیونٹین کے اندر کہ نہ تو اس کو پر سی پی سی اپلی کیبل ہے اور نہ ہی اس کو پر قانون شہدت آرڈ اور اپلی کیبل ہے بٹ ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ سیو ایز ادر وائز پروائیڈڈ سیو ایز ادر وائز پروائیڈڈ کی جو پہلی بات ہمیں سمجھ آئے گی جب ہم سیکشن فیفٹین میں سمننگ کے حوالے سے پڑھیں گے تو سمننگ کے حوالے سے ہی یہ ایکسپلینیشن سیو ایز ادر وائز پروائیڈڈ وہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی بٹ اس سے پہلے جو ہم نے پروسیجر پڑھا تھا وہ بڑا سمپل سا پروسیجر تھا جس میں ایک تو ہم نے جورسڈکشن کے بارے میں جب پڑھا تو ہمیں پتا چلا کہ ایک سکیجول ہے جس کا دو پارٹس ہے جو کہ اس فیملی کورٹ ایکٹ کے ساتھ لگا ہوئے جس کا جو پارٹ ون ہے وہ ہمیں وہ میٹرز بتاتا ہے کہ جو فیملی کورٹ ایکٹ کی جورسڈکشن میں آتے ہیں اور پارٹ ٹو وہ کریمینل افینسز بتاتا ہے کہ جن کے حوالے سے کوئی بھی فیملی کورٹ خود کو ڈیکلیئر کر سکتا ہے مجسٹریٹ کلاس ون اور اس کی پاور کو ایکسرسائز کرتے ہو کیا کر سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی سنٹینس پاس کر سکتا ہے جس کے لیے مجسٹریٹ کلاس ون امپاورد ہوتا ہے پھر مزید ہم نے کہا کہ جب بھی کبھی یہاں پر پلینٹ آئے گی تو پلینٹ کے ساتھ جو سمننگ کا پروسس تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے تھا اور روٹین سے ہٹ کے کیا تھا کہ دیفینڈٹ پر 서�ویسنگ کرنے کے ساتھ تو اس کے جو ریلیونٹ یونیونٹ کونسل ہے اس کو بھی کیا کیا جائے گا جو سمننگ کا پروسس ہو جائے گا دیفینڈٹ آئے گا ریٹن سٹیٹمٹ آئے گی تو ریٹن سٹیٹمنٹ آنے کے بعد ایشو فریم کرنے سے پہلے ریکنسلیشن کی ایک ایفٹ کی جائے گی کہ اگر دونوں میں کوئی صلح صفائی کی ریکنسلیشن کی گنجائش ہے تو وہ نکالی جا سکے اگر صلح صفائی ہو گئی تو وہ میٹر میں ہی بس آٹ اوٹ ہو جائے گا اور جو سوٹ ہے وہ ڈسمنس ہو جائے گا کل ایک شخص نے سوال پوچھا کہ سر جب اس سٹیج پر اوپر کوئی بھی سوٹ ڈسمنس ہو جائے تو کیا یہاں پر بھی جو ہم نے ریس جوڈی کاٹا پڑھا ہے وہ اپلی کیبل ہوگا یا نہیں ہوگا اب سی پی سی تو اپلی کیبل نہیں ہے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ سی پی سی یہاں پر اپلی کیبل نہیں ہے بٹ کہ ریس جوڈی کاٹا اپلی کیبل ہوگا سیکشن گیارہ اس پر اپلائی تو ہوتا ہے سیکشن گیارہ لیکن اس وقت اپلائی ہوتا ہے کہ جب کوئی میٹر فولی جو ہے وہ اڈجوڈیکیٹ ہو اور اڈجوڈیکیٹ ہونے کے بعد اس کا جو ججمنٹ ڈکری آرڈر پاس ہو اگر ایسا کوئی بھی میٹر جو کسی بھی طرح سارٹ اوٹ ہوا یا خرچے کا مقدمہ چلے فار ایزمپل تھا اور خرچہ اس کو دے دیا تو پراپر ڈکری بھی پاس ہو گئی بٹ اگر وہ خاند اس کے بعد خرچہ نہیں دیتا لڑائی کرتا ہے جگڑا کرتا ہے ایچ اینڈ ایوری ٹائم جو فریش کاؤز اف ایکشن اف آرائز ہوتا ہے تو ہر بار فریش کاؤز ایکشن آج صلح صفائی کر کے چلے گئے کل کو پھر اگر وہ دعویٰ کرے کہ جناب اس نے پھر کیا کیا ہے اس نے پھر کل مارک اٹھائی کی ہے تو پھر اگلے دن پھر دوبارہ دعویٰ کیا ہے وہ ہو سکتا ہے پریکٹس والے بچے ایک چیز پوچھ رہے تھے تو میں ان کو پریکٹیکل چیز ایک بتائی آپ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا کہ جب ہم آپ کو کوئی بھی ایسی چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فیمیل کے حوالے سے آپ سب لوگ وکی Lee وکیلوں میں ہی ہوتا اگر مرد ہوتا نا کے عورت ہوتا سب کچھ کیا ہے ہی ہے اور میں ایک چیز بتا رہا تھا جنرلی ایک چیز بتا رہا تھا وہ کے دعوی اور کہ جو کیسز کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر جو مرد حضرات کے کیسز ہوتے ہیں وہ فیمیل حضرات کے پاس آتے ہیں اور جو فیمل حضرات کے کیسز ہوتے ہیں وہ کن کے پاس آتے ہیں وہ مردوں کے پاس یہ ایک بڑی کامن پریکٹس آپ جا کر دیکھ لیں وہاں پر تو یہی نظر آئے گی تو آپ لوگوں کے پاس زیادہ جو طلاق کے کیسز لے کر آئیں گے یا خلا وغیرہ کی کیسز میں جو آپ کے کلائنٹس ہوں گے وہ مرد حضرات ہوں گے اور جو آپ کی کلائنٹس ہوں گی وہ بی بیاں ہوں گی یہ ایک جنرل پریکٹس ہے تو اس میں طلاق تفیز اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے یوٹلائز کریں بٹ بات وہی ہے کہ لا دونوں طرف سے ہے اس کا پوزیٹیویوز بھی ہیں جو معاشرے میں بہتری کے لیے اور اسی کا استعمال غلط طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ پھیلے اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ اس کو پوزیٹیوییوز کرتے ہیں یا آپ اس کو بگاڑ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو بڑے ایک سمپل سے میں نے اس کا سلوشن بتایا لاک اندر جیسے کہ اس میں موجود ہے طلاق تفیز کے حوالے سے تو آپ جب فیملی کوٹس میں جائیں گے ایک جنرل پریکٹس آپ کو نظر آئے گی کہ جب بھی کبھی کچھ خلا کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس میں ہسمن آ کر بہت معافی تلافی اور وہاں پہ وہ بالکل ہی سالت مددہ کہ جناب آپ اس بار میرے ساتھ بھیج دیں جو پہلے میں اسے غلطی ہوئی ہے میں اب دوبارہ کبھی بھی نہیں کروں گا جنرلی ریکنسلیشن اس پوائنٹ پہ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ دوبارہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کرویلٹی کا عمل مار پیٹ کا عمل نہیں کریں گے صلح صفائی ہوگی گھر چلے گا کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ دعویٰ ہو گیا کہ جناب اس نے پھر سے مار پیٹ کی مجھے خلا چاہیے اب بات یہ ہے کہ ابھی خلا کا دعویٰ سیٹل کر کے گئے پھر دوبارہ خلا کا دعویٰ آ گیا کیا اس کو کچھ سلیشن ہے اس بینگ لائر ہمارے پاس تو ایک اس کا سلیشن بڑا بہترین ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے اور وہ طلاق تفعیز کی صورت میں ہے کہ جب بھی کوئی ایسا میٹر وہاں پہ کورٹ میں آپ کے پاس آئے تو آپ کی ہسمنٹ سے پہلی ڈیمانڈ یہی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے جناب ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے وہ ریکنسلیشن کی طرف لے جاتے ہیں اس کو کہہ کر ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس دے دے کہ اگر آج کے بعد کنڈیشنل دے دے کہ اگر آج کے بعد یہ اس پر ظلم کرے گا مار پیٹ کرے گا تو پھر بیوی خلا لینے نہیں آئے گی بیوی جو ہے وہ کیا کرنے آئے گی وہ ڈائیورس اچھا ابھی تک میں حیران ہوں اکثر جیجز کو اور ہمارے وقلہ کو تو ہرگز پتہ ہی نہیں ہے اور میں نہ مقدمے فیملی پریکٹس میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں یہ کس طرح کی فیملی پریکٹس ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ خلا اور ڈیزولیشن آف ڈائیورس کسی کو کہت سمجھ نہیں ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے اوہ بھائی بہت بڑا فرق ہے یہ مہران ہوں جو سارے لوگ خلا کو اٹھا کر جناب اس چیز کو پولیٹسائز کرتے ہیں کہ جی عدالت خلا گرانٹ کرتی ہے تو یہ عورت کا حق ہے یہ خلا عورت کا حق نہیں ہے میں اگین کہتا ہوں خلا تو عورت کے حق میں آپ ڈاکر ڈلوا دیتے ہیں بے وقفی کر کے وہ کیسے ڈاکر ڈلوا دیتے ہیں اور ایک عورت ہے جس کے اوپر ظلم ہو گیا مار پیٹ ہو گئی انیکل ٹریٹمنٹ ہو گیا کرویلٹی ہو گئی اس کو وراست یا جائداد یا کسی بھی جیسے محروم کر دیا گیا اور اس کے بعد آپ عدالت میں لے جا کر کہتے ہیں جس کو خلا چاہیے اور خلا میں کیا ہوتا ہے ایس پر لا کوٹ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کا حق محر وغیرہ سارا کیا کریں خائمت کو واپس کریں اس کے بعد آپ کو خلا مل جائے گی پہلے درمیان میں لا بنا تھا کہ 50% 75% وہ سارے ختم ہو گئے اب اس نے 100% اس کو ڈاور کیا کرنا ہے واپس کرنا ہے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ظلم بھی اس فیمیل کے ساتھ ہوا اور ظلم کے اوپر آپ نے جب خلا کلیم کر دی تو آپ نے اس کو حق دلوا دی یا حق اس کا ختم کروا دی ہے آپ نے اس کا سارا حق ختم کروا دی ہے اب اس کا حل کیا تھا اگر واقعی اس کے ساتھ کرویلٹی ہوئی تھی واقعی کو ظلم ہوا تھا یا ایسا گراؤنڈ ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ ڈیزولیشن آف مسلم میریج ایکٹ 1939 سیکشن ٹو میں لکھا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی گراؤنڈ اگر ہے تو کبھی بھی خلا کا دعویٰ مت لگائیں ہمیشہ دعویٰ لگائیں ڈیزولیشن آف مسلم میریج پھر میں حیران ہوتا ہوں ڈیزولیشن آف مسلم میریج نیچے سارے گراؤنڈز کرویلٹی کے on the basis of خلا کیوں آپ اس کا بیڑا گھر کروا رہے ہیں on the basis of section 2 آف مسلم میریج جو ڈیزولیشن ایکٹ 1930 اس کے آپ اکورڈنگ لگائیں پھر کیا ہوگا پھر فرق یہ ہوگا کہ خلا میں آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ بات ذہن میں رکھ لیں خلا کا پروسیجر یہ تھا کہ جہاں پر ریکنسلییشن نہیں ہوئی وہی پہ کوٹ کہے گی جی خلا تو دو نہ تم باقی جو آپ کا میٹر ہے کون سا میٹر ہے خلا اس کو ابھی دے دوں یہ ایک جنرل سی پریکٹس آف دو کوٹ ہے خلا کس وقت ہو جائے گا خلا تو اسی وقت ہو جائے گا on the spot ہو جائے گا لیکن اگر آپ ڈیزولیشن آف میریج کی طرف جائیں گے تو پھر ریکنسلیشن فیل ہونے پر میریج ڈیزول نہیں ہوگی یہ ضرور ہوگا پھر آپ کو ایویڈنس کے ذریعے سے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ گراؤنڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور اگر واقعی آپ ہے بھی شریعی کیونکہ کوٹ کینڈ ڈیزول میریج بٹ کوٹ کینٹ گرانٹ خلا آئی تک عدالتوں کو بھی یہ فرق سمجھ نہیں آئی کہ کوٹ خلا نہیں دے سکتا خلا تو شریعت نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ without any reason اگر عورت کہہ کہ مجھے تمہاری شکل نہیں پسند تو اس بات پر بھی وہ عورت خلا لے سکتی ہے بٹ in lieu of this وہ اس کو آفر کرے گی کہ بھئی یہ مجھ سے لے لے اور یہاں پہ پھر لے اور دے کا فرق نہیں سمجھ آرہا قرآن پاک میں بڑا clear cut لکھا ہوا ہے دینے کا ذکر ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ واضح ہے اس میں تو ambiguity ہے ہی نہیں کیا چھوڑ دینے اور دے دینے میں کوئی فرق ہے یہ نہیں ہے ہے اگر قرآن پاک میں لکھا ہوتا کہ جب تم اللہ کی حد کو قائم نہ رکھ سکو اور بی بی کو اگر کھولا چاہیے تو وہ اس کو اپنے حق مہر کو چھوڑ دے تو ہم اس کے اوپر یہ چیز انٹرپریٹ کرتے کہ جی خولا کے بدلے میں بی بی کو اپنا حق مہر کیا کرنا ہے چھوڑنا ہے لیکن قرآن پاک تو یہ کہتا کہ جب خاوند اپنی بی بی کو طلاق دے تو وہ اس کو دے دے اور جب بی بی اپنے خاوند سے خولا لے تو وہ اس کو دے دے تو دے دے چھوڑ دے تو ہے ہی نہیں تو اس دے دے کے اوپر بھی یہ ہے کہ خولا کے اندر تو عورت نے اس کو آفر دینی ہے کہ بھئی یہ مجھ سے لے لو اور میری جان چھوڑ دو جب تک وہ اسیپٹ نہ کرے یہ خولا ویلڈ ہے ہی نہیں تو کوٹ کہاں سے آگئے درمیان میں کوٹ درمیان میں آتا ہی نہیں ہے تو یہ جو ٹوٹل کوٹ کی پریکٹس جو اسٹیبلش ہوئی تھی پی الڈی نائنٹی سکسٹی سیون سپریم کورٹ پیج نائنٹی سیون کے اوپر تو یہ ایک ایسی ویک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی جو شریعت کے اگینسٹ ہے اس کو اوپر کتاب ہے بھی لکھی گئی بٹ سٹل وہ چیز کیا ہے ویسے کی ویسے چل رہی ہے جیسے ہماری سپریم کورٹ کے فیصلے آج وہ ایک سٹیٹمنٹ بڑی اچھی لگی بجے سپریم کورٹ نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کیوں نہ ایسا کر دیں کہ پنجاب کی اسمبلیوں کو واپس بحال کر کے وزیر اعلیٰ کو بحال کر دی جائے ان کو واپس بٹھا دیا جائے تاکہ معاملات حل ہو جائیں تو کسی ناگے سے کہا بالکل جناب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ سائفر کے معاملے کو دوبارہ کھول کر عمران خان کو دوبارہ وزیراعظم بنا کر اسمبلیوں کو بحال کر دی جائے سارے معاملے ویسے ہی کیا ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں اس طرح کا جب سپریم کورٹ ہوگا اس طرح کی اب کس چیز پر سو موٹو ہے صدر پاکستان نے الیکشن کی ڈیٹ دے کر انکانسٹیٹوشنل ایکٹ کر دی ہے اور جس نے دینی تھی جس نے پہلے کانسٹیٹوشن کی وائلیشن کی ہے اتھے اتھے موت پہ گئی ہے ادھر کیوں نہیں سو موٹو لیا تھا کہ تم ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے ہو بھئی کانسٹیٹوشنل میں لکھا ڈیٹ دو معاملہ ختم کرو یا دونوں کو چلو ٹھیک ہے دونوں کو اگٹھا کر دو بھئی تو نے بھی غلط کیا ڈیٹ دے کر بھئی تو نے ڈیٹ نہ دے کر غلط کیا چل ڈیٹ دو بات ختم یہ پتہ نہیں کیسے سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا خیر اس کو چھوڑے ہم تو ادھر واپس آ جاتے ہیں جو میں آپ کو گندی گندی باتیں سکھا رہا تھا کونسی بات بتا رہا تھا میں آپ کو اب آپ لوگ آئے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں بی بیو کے حق میں نہیں بولتا جب آپ اس کو پروو کریں گے اور میریج ڈیزولو ہوگی تو اس صورت میں خامد حق مہر دینے کا پابند ہوگا کیونکہ یہ میریج ڈیزولو آن دا بیسز آف خلا نہیں ہوئی تو یہ ڈیزولوشن آف جب میریج اس شرط پہ ہوگی تو پھر عورت انٹائٹلڈ ہوگی اپنے ڈاور کی کیونکہ اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے تو اگر عورت کا قصور نہیں ہے تو خلا کلیم مت کرے ایک تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں تو دوسرا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب بھی کوئی خامد اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہاں پر آپ اسے کہے کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اس کے ساتھ دوبارہ مارپیٹ نہیں کرو گے اور تم واقعی سچے دل سے یہ اپولوجائز کر رہے ہو تو یہاں پر طلاق تفویز لکھ کر اس عورت کو دے دو کہ اگر دوبارہ تم نے کبھی بھی ایسا کوئی بھی ایکٹ ریپیٹ کیا تو اس وائف کے پاس جو ہے وہ دیورس لینے کا حق آ جائے گا دینے کا تو نہیں ہے کہ دیورس لینے کا حق آ جائے گا تو پھر کیا ہو گیا خلا میں بھی تو ازادی تھی دیورس میں بھی تو ازادی خلا میں خلا بھی ہے خلا بھی لینے کا ہی حق ہے کہ وہ خامد سے کہے گی خامد اس کو دے گا تو پورا ہوگا دیلی گیٹڈ ڈیورس بھی طلاق لینے کا حق ہے فرق یہ ہے کہ اگر وہ خلا لے گی تو اپنا حق مہر چھوڑے گی اگر ڈیلی گیٹڈ ڈائیورس کے ذریعے سے طلاق لے گی تو پورے کا پورا حق اس کو ملے گا تو ایسے کسی بھی میٹر کو سارٹ اوٹ کرنے کے لیے وہاں پر آپ کی پہلی ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے کہ جناب ٹھیک ہم اس کو سارٹ اوٹ کرتے ہیں ہم ریکنسلیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں بٹی شرط پر کہ یہ اس کو کیا کرے ڈیلی گیٹڈ ڈائیورس دے دے اب اگر اس پہ ہسپنٹ اتراز کرتا وہ اوپر سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی مصہوم ہے تو اگر یہ ہو کہ جناب اگر میں نے اس کو طلاق کا حق دے دیا تو یہ تو جذباتی ہے یہ تو کیا کرے گی یہ تو کسی بھی چھوٹی سی بات پر طلاق دے کے بیٹھ جائے گی تو پھر کہ اس کا سلیشن ہے بلکل اس کا سلیشن ہے ڈیلی گیٹڈ ڈائیورس لازمی نہیں ہے کہ صرف اور صرف کس کی طرف جائے وائف کی طرف آپ تھرڈ پرسن کو بھی یہ ڈائیورس کا حق دے سکتا ہے کسی بھی فیملی کے بڑے کو کہ جناب اگر درمیان میں ہمارے کو مسئلہ آتا تو یہ تھرڈ پرسن کھڑا ہے میں اس کو حق دیتا ہوں اگر اس کو لگا کہ میری زیادتی ہے تو یہ میری طرف سے میری بیگم کو کیا کرے گا طلاق دے دے گا تو یہ بھی شرعی حق ہے جو کہ دیا جا سکتا ہے یہ کیا ہوگے یہ تو ہمارا ہوگے جناب اس کے حوالے سے اگر کوئی ایسے میٹر آتا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا تھا بڑا سمپل سا ہم نے پڑھا تھا کہ مقدمہ انسٹوٹ کیا جائے جس کے ساتھ بریف سٹیٹمنٹ آف ہوگی جناب وٹنس وہ اس کے ساتھ الیکس کی جائے گی اس کے بعد جو کوٹ ہے وہ سممننگ کا پروسس کرے گا ڈیفینڈنٹ کو بلائے گا ڈیفینڈنٹ آ کے ریٹن سٹیٹمنٹ دے گا ایشو فریم کرنے سے پہلے ریکنسلیشن کی کوشش ہوگی اگر ہوئی تو معاملہ ختم نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا ایشو فریم ہوں گے جب ایشو فریم ہوں گے تو پھر کیا ہوگا ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہوگا ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد کیا ہوگا پھر اگین جب فائنل آرگیومنٹ تک پہنچے گا کوٹ تو بیفور پرونانسمنٹ آف ججمنٹ دوبارہ ریکنسلیشن کی کوشش ہوگی اگر نہ ہوئی تو پھر ججمنٹ پرونانس اب اپیل کی بات اگر کی جائے فیملی کوٹ کی پاور اگر ڈسٹرک کوٹ ایکسرسائز کرے گا تو اپیل ہائی کوٹ میں اگر سیول کوٹ نے ایکسرسائز کی تو اپیل کس کے پاس جائے گی ڈسٹرک کوٹ کے اندر جائے گی بٹ اگر ایک لاکھ سے کم ڈاور اماؤنٹ ہے تو اپیلیبل نہیں ہے فائیو تھاؤزنڈ سے کم منتلی مینٹینس ہے تو یہ اپیلیبل نہیں ہے اگر اس کو بڑھانے کے لیے کی جا سکتی ہے ہسپنڈ فائیو تھاؤزنڈ سے کم کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا میٹر نہیں کر سکتا کوئی بھی اس کے خلاف اپیل نہیں کر سکتا خلا is not اپیلیبل ایک گراؤنڈ بتایا گیا ہے جو ڈیزوڈشن آف مسلم ایرجیکٹ نائنٹین تھرٹی نائن اس کا سیکشن ٹو اس کا آئٹم آٹھ اور اس کے بعد ڈی اپشن ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کلاس کے اندر کہ اگر کوئی اس میں میرے خلال میں کوئی ہے اس کا زمین کا معاملہ ہے یہ کون سا معاملہ تھا وہ زمین کا یا پروپٹی کے ساتھ ریلیونٹ ہے صرف وہ گراؤنڈ تھا کہ جہاں پر اگر عورت کا ایلیگیشن غلط ہو تو خاون خلا کے لیے جو ہے وہ اپیل میں جا سکتا ہے ادروائز خلا اپیلیبل نہیں ہے بٹ جو بھی اپیل ہوگی فیملی میٹرز کے حوالے سے وہ ہوگی سیکشن چودہ میں اب جو کوششن پوچھ رہا تھا رزوان کے سر کوئی ریویو ہے یا ریویجن ہے اگر تو اس پورے کے پورے فیملی کوٹ ایکٹ میں ریویو ریویجن ہے تو پھر تو ہوگا بٹ اگر جسٹ کیا ہے اپیل ہے تو پھر اپیل ہی ہوگی اور اپیل اقلافہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں پہلی بات انٹیرم آرڈرز کے خلاف اپیل ہے ہی نہیں دوسری بات تو اگر کوئی ریمیڈیز ہیں اگیس دہ آرڈرز پاس بائی دہ فیملی کوٹ تو وہ آن لی ون ہے اور وہ کیا ہے اپیل کیا اس اپیل کے بعد کوئی اور اپشن ہے ایک جیس ذہن میں رکھ لیں کہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور صورتحال نہ ہو تو ہائی کوٹ کا دروازہ آرٹیکل ون نائنٹی نائن کی صورت میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اوپن رہتا ہے کسی بھی میٹر میں جہاں پہ کوئی بھی آپ کے پاس الٹرنیٹ ایف ایکٹیو ریمیڈی نہ ہو سیول کریمنل کارپوریٹ سیکٹر ریوینی میٹر جو بھی ہو آپ ہائی کوٹ میں جا کے اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ فائل اپیل تو نہیں ہوگی پیٹیشن فائل جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں سمننگ کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہم سیکشن سیونٹین بھی اس کے ساتھ پڑھیں گے کہ وہ کہتا ہے جیسے ایز ایز ایڈر وائز پروائیڈ سی پی سی ان کانون شہادت آرڈر اس ناٹ اپلی کیبل کیونکہ اس پہ کیو ایسو بھی اپلی کیبل نہیں ہے سی پی سی بھی اپلی کیبل نہیں ہے تو سمننگ اور جو ایویڈنس اور ویٹنس کے حوالے سے کچھ پروویزن سیکشن پندرہ نہیں بتا دی ہیں سی ایز ایڈر وائز پروائیڈڈ ویسے تو سی پی سی ایپلی کیبل نہیں ہے لیکن اس نے کہا سیکشن ففٹین میں کہ جب بھی سمننگ کی بات آئے گی اور کسی پرسن کو سی پی سی کے سیکشن ون تھرٹی تھری نے ایکسکیوز کیا ہے فرام پرسنل اٹینڈنس کہ جناب یہ جو شخص ہے اس کو پرسنلی کوٹ میں اٹینڈنس کے لیے کال نہیں کیا جا سکتا تو ایسی صورت میں آپ کسی بھی شخص کو فیملی کوٹ ایکٹ کے اکورڈنگ بھی کال نہیں کر سکتے تو بیسیکلی پرویجن تو سی پی سی کی تھی لیکن ساتھ ہی ہم نے کس کے ساتھ اٹیج کر دی یہاں پر بھی اٹیج کر دی تو بیسیکلی جہاں پر سی ویس ایڈر وائز پروائیڈڈ ہے وہاں پر سی پی سی کے سیکشن اپلی کیبل ہیں جہاں پر نہیں ہے وہاں پر اپلی کیبل نہیں ہے ایک تو یہ ہوگا جناب ایکسیوز کر دیا دوسرہ اس نے کہا کہ اگر فیملی کوٹ کسی کے اس سمن کو ریفیوز کرنا چاہے تو وہ ریفیوز بھی کل سکتی ہے اور اگر کسی کا سمن آلریڈی ایشوڈ ہے اور سمن ایشوڈ ہونے کے بعد کوٹ کہتا ہے کہ اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے سمن تو دے دی ہے پر کہتا ہے نہیں اس کو بلانے کی ضرورت کیوں ضرورت نہیں ہے کہ ایکسپینسیو ہوگا ڈیلے ہوگا ٹائم کا تو کوٹ ایسے سمن ایشو ہونے کے باوجود اس شخص کو کال کرنے کو کیا کر سکتی ہے ریفیوز کر سکتی ہے اگر اس کا وہاں پر آنا ڈیلے اور ایکسپینسیو ہوگا تو اس طورت میں فیملی کوٹ کے پاس اختیار ہے یعنی کہ سمن جاری کرنے کا بھی اختیار ہے اور جاری شدہ سمن کو روکنے کا بھی اختیار ہے اور کسی بھی سمن کو نہ جاری کرنے کا بھی اختیار اس کے پاس موجود ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ ہے تو ون تھاؤزر روپیز تک پینلٹی کا بھی اختیار کس کے پاس ہے فیملی کوٹ کے پاس تو اسی ایک سیکشن میں سمننگ کے حوالے سے جتنے کب اپنڈ ہوا دو ہزار پندرہ میں ہو گیا تو فائیو تھاؤزر روپیز کیا ہے جناب اس کو ایک اس کے پاس اختیار ہے جو پینلٹی کے طور پر دے سکتے ہیں اس کے بعد نہ صرف یہاں پہ پینلائز کرنے کے اختیار ہے بلکہ فیملی کوٹ کے پاس جناب اختیار ہے کہ یہ اپنی ہی کنٹیمٹ کی سزا دے سکتا ہے کنٹیمٹ آف فیملی کوٹ ہے جناب تاکہ فیملی کوٹ کے ڈیکورم کو منٹین رکھا جا سکے اس مقصد کے لیے سیکشن سکسٹین جو ہے پہلے تو وہ کنٹیمٹ کی بات کر رہا ہے جس کو ہم سب لوگ کنٹیمٹ سمجھتے ہیں ہم سب لوگ کس کو کنٹیمٹ سمجھتے ہیں کون سی کنٹیمٹ کی بات یہ کر رہا ہے وہ کنٹیمٹ کے جس کا مطلب ہوتا ہے انسلٹ ٹو دا فیملی کوٹ کوئی ایسا رویہ جو انسلٹیم ہو تو انسلٹ کرنا فیملی کوٹ کی وہاں پر کوئی بھی ایسی غلط بات کرنا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کاز ان انٹرپشن ان دا ورک آف فیملی کوٹ اگر آپ فیملی کوٹ کا جو ورک ہے فیملی کوٹ کے ورک کو کیا کریں آپ انٹرپٹ کریں اور اس کے بعد فردر کیا ہے فردر ہے جناب یہ مس بہیوئر ہے کہ نہیں مس بہیوئر کونس ہے یہ اینی پرسن ہے یہ کوٹ کے ساتھ نہیں ہے یہ کس چیز کو کور کر رہا ہے مس بہیوئر with اینی پرسن کی بات یہ ہے اب وہ کوئی وکیل نہیں ہے کوئی وکیل نہیں ہے اور اسی کا خلا کا مقدمہ چل رہا ہے اور خامد آگیا کوٹ میں تو کیا کرتی ہے وکیل نہیں عام طور پر کیا کرتی ہے کسی کو پتا ہے جو پریکٹس میں ان کو پتا ہوگا تیری تیسی دیتیسی یونی فارم بھی ہوتی ہے کچھوں یونی فارم والے ڈھی سارے بندے بھی ہوتے ہیں اور خولہ تک تو پہنچی چکی ہوتی ہے تو چلا دلوی ٹھنڈا کر لیا جائے تو وہ پکڑ لیتی ہے کہ ایسی گی تیسی تو یہ ہے یہ کس کے اوپر ہے اینی پرسن اکثر کوٹ کے اندر ہسپنٹ وائف کی لڑائی ہو جاتی ہے گواہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا کچھ اور لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں ادھر دندہ کوٹ مطلب وہ کوٹ کے ساتھ تو وہ ہم نے پہلے دو اس میں کور کر دیا نا کہ وہ کوٹ کے ساتھ مس بیہیو کر رہی ہے ان کا انسلٹیو رویہ کوٹ کی طرف ہے تو وہ تو در کوڑ رہی ہے آپس میں لڑ رہے ہیں بٹ لڑ کہاں پہ رہے ہیں فیملی کوٹ کے اندر تو کیا ہے جناب کہ مس بیہیویر with any person in the court premises are uses abusive language threats are uses physical force are intimidates to any form تو وہ کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو درانا دھمکانا گالی دینا لڑائی کرنا جھگڑا کرنا اور اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کوٹ کوئی بھی سوال پوچھے تو اس کو کیا کرنا refuse کرنا لیکن refuse کس سوال کو کرنا کہ جس کو آپ کیا تھے bound to answer refuse any question جس کو آپ bound to answer تھے اگر آپ یہ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کہ take oath سے آپ refuse کرتے ہیں تو کتنا جنبان ہے جناب اس کا یہ amending ہے two thousand روپیز اس پہ کیا ہو سکتا ہے fine جو ہے یہ کون دے سکتا ہے یہ family court یہ fine دینے کے اختیار رکھتا ہے تو family court اپنی contempt کی جو سزا ہے وہ خود دے سکتا ہے under section 16 اور section 17 نے کیا کیا جو ہم سارا بار پر ایک چیز کو discuss کرتے ہیں آرہے ہیں کہ اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا cpc apply cable نہیں ہے جناب qso apply cable نہیں ہے یہ سارا کچھ کہا پر لکھا ہوا ہے section 17 میں section 17 نے بلکل clear لی اب اگر اس کو section 17 کو آپ ایسا کریں section 17 جو ہمارا family court ایکٹ کا ہے application of cpc اور qso اب اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے دوبارہ جا کر cpc کا section 9 کھولے تو اس نے کیا کہا تھا کہ when the jurisdiction of court of civil procedure is impliedly or expressly barred تو یہاں پہ یہ کون سا bar ہے implied ہے یا expressive through words ہے اور clear cut لکھا ہوا ہے کہ save لیکن save as otherwise provided ابھی ہم نے پڑھا section 15 کے اندر کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ cpc کیا ہوگا cpc کا section 133 کیا ہوگا applicable ہوگا کس میں لکھا تھا section 15 میں کیوں کیونکہ یہاں پہ ہم نے کہا کہ save as otherwise provided تو save as otherwise provided کا مطلب کیا ہے کہ اگر کہیں اور لکھا ہوا ہے تو وہ صحیح ہے اگر نہیں ہے تو overall cpc یہاں پہ applicable نہیں ہے قانون شہادت order جو ہے وہ یہاں پہ applicable نہیں ہے مزید اس نے کیا کہا کہ section 8 to 11 of the oath act shall apply to all proceeding before the family court section 8 سے 11 اس کا کیا ہوگا وہ applicable ہوگا اور مزید اس نے کہا code of civil procedure accept section 10 and 11 shall not apply to the proceeding before family court تو section 10 11 apply ہوتا ہی shall not apply section 10 11 shall not apply کیوں کیونکہ یہاں پہ ہر ہر جو matter ہے وہ fresh cause of action کو کیا کرے گا تو جب fresh cause of action rise ہوگا تو یہاں پہ automatically کیا ہوگا save as otherwise expressly provided by the under this act the provision of the قرون of the order and the code of civil procedure accept section 10 and 11 shall not apply یہاں پر یہاں پر کیا ہے کہ دس اور گیارہ بھی کیا ہے اس پر اپلی گیبل ہے کیونکہ exception ہے کہ cpc qs ڈی گیبل نہیں ہے accept accept کس کے دس اور گیارہ کے لیکن بات پھر وہ یہ آئے گی کہ 10 اور 11 کے حوالے سے کہ اگر وہ fresh cause of action آ گیا تو fresh cause of action میں خود بخود کیا ہو گیا fresh cause of action میں 10 اور 11 تو ineffective ہو گیا نا کیونکہ 11 کے اندر اگر already وہ صلح صفائی کر کے چلے بھی گئے ہیں دوبارہ پھر لڑائی ہوگی تو cause of action کیا ہو گیا fresh ہو گیا تو بار بھئی لا تو نہ ہوا already decided میں ہے but cause of action کیا ہے تو cause of action نہیں ہوگا تو پھر آٹومیٹک لی جو بار ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو کسی بھی انٹیرم آرڈر کے حوالے سے سیکشن 17 ہے کہ جو بھی انٹیرم آرڈر ہیں آپ کے فیملی ایکٹ کے حوالے سے کوئی بھی آرڈر اپی لیبل نہیں ہے انٹیرم آرڈر فار منٹینس ایٹ اینی سیج آف دی پروسیڈنگ انٹیرم فار منٹینس فیملی کوٹ می پاس ان انٹیرم آرڈر فار منٹینس فائلنگ انڈر پیمیٹ شیل بھی میڈ فائلنگ وچ کوٹ می سٹائک آف دی فین آف دی فین آرڈر سوٹ انٹیرم منٹینس سیکشن سیونٹین ای ایس کے لیے آپ نے بھی کرنا کیا ہے جو پریکٹس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں ان کو ایک چیز سہن میں رکھنی چاہیے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جب بھی کسی بھی فی میل کی طرف سے آپ کوئی بھی فیملی سوٹ انسٹیٹیوٹ کریں تو ساتھ اسی وقت پہلے ہی دن انٹیرم منٹینس کی درخواست لگا دیں تاکہ کوٹ سے پہلی ہی پیشی پہ انٹیرم منٹینس کو نورمی پانچ ہزار تک کوٹ آرڈر کیونکہ پانچ ہزار تک تو منٹینس ہے کیا اپیل نہیں ہے تو ملنی ہی ملنی اسے زیادہ ہو سکتی ہے اس سے کم کی تو اپیل ہو سکتی ہی نہیں ہے تو نورملی ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے کوٹ کیا کرتا ہے انٹیرم منٹینس سبجیکٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ منٹینس کا آرڈر لگواتے ہیں تو اس کے لیے جو کوٹ ڈیٹ فکس کرے گی وہ کرے گی فورٹین آف ایچ منت کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے آپ نے فورٹین آف ایچ منت کو اس کو انٹیرم منٹینس دے لی ہے اور اگر وہ شخص انٹیرم منٹینس نہ دے اچھ اس دیر اینی کنس اپ ایکس پارٹی ڈکری انڈر فیملی کوٹ ایکٹ یہاں پہ کوئی آرڈر نو تو موجود نہیں ہے آرڈر نو رول چھے چھے جو تھا ایکس پارٹی ڈکری کے بارے میں تھا یہاں پر تو سی پی سی پی اپلی نہیں آرڈر نو رول چھے تو ہے ہی نہیں کیا کوئی ایسی پرویجن ہے یا نہیں ہے تو ایسی پرویجن کہاں پہ جب یہ لکھا ہوا ملا ہمیں کہ پہلی تو بات ہے سوٹ کسی ہونا چاہیے مینٹیننس کا ہونا چاہیے ہاں اگر کمپوزیٹ میں مینٹینس کلیم کیا تو سوٹ فر ہر مہا کی کس طریق کو پیمٹ ہوگی جس کی چودہ کو ہوگی اور کیا ہوگا کہ کو کیا کر دے گی جب اس کے رائٹ آف دیفنس کو سٹرائک آف کیا تو اس کا مطلب اس کو سن نہیں ہے تو کس کو سنا ون پرسن کو سنا جب ون پرسن کو سن کا ڈکری پاس کی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی دیفینڈنٹ ہسمن انٹیرم مینٹینس پہ نہ کرے تو اس صورت میں کوٹ جو ہے وہ اس کے رائٹ کو سٹرائک آف کرتے ہوئے ایکس پارٹی ڈکری پاس کر سکتا ہے کس کی مینٹینس کی یہ سارا کچھ کس کے اندر ہے مینٹینس سوٹ کے اندر ہے تو مینٹینس کے حوالے سے ایکس پارٹی ڈکری پاس کی جا سکتی ہے اگر انٹیرم مینٹینس دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب بھی اس طرح کا کوئی بھی ذکر آئے گا ساتھ ہی آپ حوالہ دے دیں کہ اگر پانچ ہزار تک کی مینٹینس فائنل ہوگی تو اس پہ تو اپیل نہیں ہوگی تو جب تک آپ پھر اس کا مزید بتائیں گے کہ اگر وائف اس پہ اپیل کر کے اس کو مزید کرنا ہے پارٹیشن کا کوئی مقدمہ آگیا ہے یا کوئی بھی آپ نے لوکل انسپیکشن کرنی ہے تو انڈر سیکشن سیونٹی فائی کوڈ آف سیول پروسیجر کوڈ کا اختیار تھا کہ وہ کمیشن جاری کر سکتا کمیشن جاری کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت میں آکر اپنا بیان ریکارڈ نہ کروا سکے تو اس کے لئے کسی بھی شخص کو جنرل کو اپائنٹ کیا جانا کہ آپ جائیں اور جا کر اس کا بیان ریکارڈ کر کے لے آئے تو ایسی ہی پرویجن یہاں پر کسی سیکشن میں ہے سیونٹین بی میں ہے سبجیکٹ لوکل انویسٹیگیشن یہ اگزیمن کا مطلب کیا ہے یہاں پہ اس کا بیان ریکارڈ کرنا ہے لوکل جو انویسٹیگیشن کس لیے ہے کہ کوئی بھی میٹر کو دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسی صورتحال ہے یا اس کے علاوہ جو تیسرا پوائنٹ یہاں پہ وہ پروپرٹی آٹ ڈاکومنٹ کو انسپیکٹ کرنے کے حوالے سے ہے تو کوٹ ان تمام میٹرز کے لیے پروپرٹی ڈاکومنٹ کو انسپیکٹ کرنے کے لیے انڈر سیکشن سیونٹین بی ایک کمیشن پوائنٹ کر سکتا کمیشن کیا ہے کسی بھی شخص کو اس کے لیے یہ تھرو ایجنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں کیا کوئی بھی فیملی میٹر تھرو ایجنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر ہے کہ ایجنٹ ایجنٹ تو بات یہاں پر جو کی ہے صرف عورت کی کی ہے پھر ایجنٹ لکھنے کوئی فیملی لکھ دیتے پر پر مرد اگر شاید پر نشین ہو تو پر نشین لیڈی کے بارے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آگئی سپریم کورٹ نے کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی بی بی صبح جاتی ہے صبح جا کر بزار میں شاپنگ کر شام کو گھر آجائے پر وہ بی بی یا تو پر نشین ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جنرلی جو پہلے ججمنٹ تھی جو ایک ایسی عورت جو اپنے روز کے معمولات کے لئے بھی باہر نہ جائے تو وہ پردہ نشین عورت ہے جو اپنے گھر سے پردے کی وجہ سے نکلے ہی نہ اس کے لئے پردہ نشین کا لفظ ہوتا تھا لیکن سپریم کورٹ نے قصہ ختم کیا پردہ نشین لیڈی تو ہر عورت جو ہے لیکن پر پردہ نشین کے لئے لازم ہے تو اس نے کہا جو گھر سے باہر نہ نکلے وہ پردہ نشین ہے اور سپریم کورٹ کہتا کہ پردہ سے زیادہ نقصان عورتوں کو ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے عورتوں کو ہوتا ہے کیوں عورتوں کو کیسے ہوتا ہے آپ لوگ پریکٹس نہیں کرتے آپ کو بت ہوتا کتنی ہی بار کسی ہی عورت کو اہوے ہی وہاں پر بھیج کر یا نہ بھیج ریزن کیا ہے پریزمشن پہ ہمارا کوٹ چلتا ہے پریکٹس آف دیکھتا کوئی نہیں ہے پریزمشن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کا ایف ایف ایویڈ ایٹیسٹ ہوا ہے تو یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جیسے اس نے کیا ہو کیا کبھی ایسے ہوتا کہ واقعی ہمیشہ کوئی بھی شخص ایویڈ بیوی کی طرف سے خولہ کا دعویٰ کر دے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پہ کیا کر رکھ لے تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ کوئی بھی وکیل بدلہ لینا چاہے اپنی ایکس سے اور اس کے پاس اس کا آئی ڈی گارڈ بھی ہو غلطی سے اور جا کیا کرے اس کی خولہ کے بعد یہ کیا کر رہی ہے تو بات یہی ہے کہ یہ چیزیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو آپ نے رکھی تھی آج کل کے دور میں پروٹیکٹ نہیں اور یہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو شاید یہ فردہ سے ایک فن میں آپ کو بتا رہا تو تو غلط سوچ ایسا ہو رہا ہے کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ فیمیل کی طرف سے اور جنرلی کہاں پر یہ معاملے ہوتے ہیں یہ معاملے حد سے زیادہ وہاں پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ فورس فل میریج بغیر ہوتی ہے تو وہی پہ تین سو پینسٹ بی کا پرچہ بھی ہونا تو تو کیا کرتے لوگ ادھر سے بگا کر لائے نکاح کر لیا اس کے بعد اسی بی بی کی طرف سے خود ہی کیا کر دی دعوی شاہ کر دی دعوی کر کے اس میں وکیل صاحب بھی پیش ہو سکتا لائے کہہ رہے جب کبھی کل کو واقعی پرچہ ہوتا تو یہ تو صلاح صفائی بھی ہو چکی ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے تو یہ چیز اس وقت رکھی گئی تھی لاؤ کے اندر جب واقعی ہی ایسا تھا کہ بردہ نشین لیڈیز تھے لیکن اب جو ہے اس کی پروویجن میرے نہیں خیال کہ اس طرح اپلی کی بل ہے کیونکہ یہاں پہ رائٹ پروٹیکٹ نہیں ہو رہے بلکہ جب رائٹ ایکس پلائٹ ہوتے تو پھر ایسے چیزوں کو کیا کرنا چاہیے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سوٹ انسٹیٹیوٹ کرتے وقت جو پروسس ہے وہ ٹوٹلی فیک ہے کہ جس میں سگنیچر جنرلی وکیل صاحب خود کرتے ہیں اٹسٹیشن جنرلی وکیل صاحب خود کرتے ہیں اور کمیشنر نوٹری پبلک تیس پچاس سو روپے لے کر کسی بھی چیز کو آنکھیں بند کر کسی بھی وقت اٹسٹ کر دیتا کسی مانگیں گے تو کیا کہ سمرا رشتہ دار جان نوالے اگر پیسے دینے ہو تو خود ہی اپنا پتہ ہے تو بات وہی ہے تو پھر آپ نے خرچے خرچے لینے ہوتے خرچے خرچے لینے ہوتے تو فیملی کوٹ کے حوالے سے سیکشن انیس کہتا ہے ٹوٹل جو کوٹ دعویٰ ہوگا سیکشن نائنٹین کے اگارڈنگ اس کے اوپر جو کوٹ فیس کی جائے گی وہ پندرہ روپے کی کوٹ فیس ہوگی اس سے زیادہ کوٹ فیس نہیں ہوگی اب اس کے بعد کچھ فیملی کوٹ کا ایشو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اگر آپ اس کو صحیح طرح سمجھ تو پریکٹیکل اپلیکی بلیٹی وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے چیزوں کو اگر آپ کلیریٹی کے ساتھ لے کر چلیں گے اور اگزیمینیشن کے حوالے سے یہ سوال ریپیٹ ہو چکا ہے اور اکثر لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے نہیں ہے تو اس حوالے سے جناب کیا ہے سیکشن ٹونٹی کو تو ایسے تھوڑا سائیڈ پہ کر لی نا کہ جو ہمارے فیملی کوٹ کے پاس پاور ہے کسی میجر سیٹ کی میجر سیٹ کی پاور کبھی ایکسر سائز کرے جو پارٹ ٹو ہے وہاں پر کیا تھا 337 A1 تھا F1 تھا A1 F1 کیا تھا شجہ خفیفہ تھا مائنر جو آپ کے زخم ہے اس کے بعد 34 کون سا ہے 341 سے 346 تک 352 509 اگر اس طرح کو کوئی بھی میٹر ہوگا لیکن ہوگا ہسیمڈ اور وائف کے درمیان تو فیملی کوٹ اپنے آپ کو مجیس ریٹ کر سکتا سزا بھی دینا چاہے تو فیملی کوٹ اس میں کیا کر سکتا ہے سزا بھی دے سکتا ہے اس میں جو اصل ایشو ہے اس لاؤ کے اندر کس کی اپلی کبیلیٹی جب کنفیوزن آتا ہے مسلم جو فیملی لاؤ آرڈیننس کی اگر ہم بات کریں اور مسلم فیملی لاؤ آرڈینس 1961 کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں فیملی کوٹ ایکٹ کی تو ان فیکٹ کچھ پرویجن جو فیملی کوٹ ایکٹ کی ہیں 1964 کی اگر کوئی بھی ایسا کنفیوزن آئے تو کیونکہ ہم نے یہاں پر بھی پڑھا تھا مسلم فیملی لاؤ آرڈینس میں اس کا افیکٹ ہمیشہ فور پہ آور رائیڈ نہیں کر سکتا کیونکہ جو لیٹر ان ٹائم ہوگا آور رائیڈ کرے گا جب فیملی کوٹ ایکٹ نے خود کہا کہ مسلم فیملی لاؤ آرڈینس آور آرڈینس 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 کیونکہ اس میں بہت سی کیوریز ہیں پہلی بات تو یہ اگر فیملی کوٹ ایکٹ میں کوئی بھی ایسا مقدمہ آتا ہے تو فیملی کوٹ ریفر آرڈینس اور اگر کوئی بھی ایسا معاملہ فیملی لا آرڈینس کے تحت کسی بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پر جو دسپیوٹ ہوگے وہ کس کے پاس جائیں سارے کس سارے آرڈیٹریشن کانسل میں جائیں گے اور آرڈیٹریشن کانسل کے حوالے سے ہم نے مزید کہا تھا کہ کونسی کانسٹیوٹ ہوگی جو یونین کانسل ہوگا اسی کے اندر اس کو کانسٹیوٹ کیا جائے جو یونین کانسل کا چیئر مین ہوگا وہ ہی چیئر کرے گا آرڈیٹریشن کا معاملہ وہاں پہ اپنے درخواست دے دی ہے تو فیملی کوٹ ایکٹ سٹے کرے گا اور اپنے میٹر کو آگے لے کر نہیں چلے گا ایک تو یہاں پہ مزید یہ کہا کہ اگر کوئی فیملی کوٹ ایکٹ کسی بھی دیزولوشن آف میریج کے میٹر کو سنتا ہے اور اس کے بعد دیزولوشن آف میریج کی بنیاد پر کوئی بھی میریج کو کیا کر دیتا ہے تو فیملی کوٹ ایکٹ کے تحت اگر فیملی کوٹ دیزولوشن آف مسلم میریج کی دکری پاس کر دے تو یہ نہیں ہے جب تک آپ اس کو کمپلائی نہیں کریں کہ تب تک اس کی اہمیت ہے ہی نہیں مطلب یہ ہوگا کہ جی فیملی کوٹ نے کیا کیا فیملی کوٹ نے اپنی ایک ڈکری پاس کر دی یہ یہ کیا ہے اس ڈکری کو کسی پاس کر دی خلا کھلا کھلا آپ اس اور فیملی کوٹ پبند بھی کس کے ہے یونین کانسل کس کو بھیجے گا یونین کانسل کو یونین کانسل کو جب یہ چیز ملے گی فیملی کوٹ کی طرف سے تو وہ ایسے ہی سمجھے گا کہ جیسے اس کو خاوند یا وائف کی طرف سے جو پہلا نوٹیفکیشن ملتا ہے جس کے بعد وہ کیا کرتا ہے جس کے بعد وہ وید ان تھرٹی ڈیز کیا کرتا ہے کال کرتا ہے کس کو کال کرتا ہے دونوں پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیو کو اور خود اس آرمیٹیشن کانسل کا کیا بن جاتا ہے چیئر مین اور کس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ ریکنسلیشن کی کوشش کرتا ہے اور جب تھرٹی ڈیز میں وہ کوشش کرے گا اور ایون اگر یہاں پر ریکنسلیشن is کری ڈا تو جو ڈکری آف دا فیملی کوٹ ہے اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی یہ ایکزیکیوٹ نہیں ہوگی ایون کہ خلا یہاں پہ فیملی کوٹ میں فیملی کوٹ نے دے دی فیملی کوٹ نے خلا دے دی اور میٹر چلے لگا کس کے پاس یون کونسل کے پاس اور یون کونسل میں دونوں کی آپ میں کیا ہو جاتی ہے سولہ صفائی ہو گئی تو یہ جو فیملی کوٹ کی دکری تھی یہ این ایکٹیو ہو جائے گی یہ ویلیڈ نہیں ہوگی اور یہ ویلیڈ کب ہوگی کہ اگر یہاں یہ یہ ریکنسلییشن کیا ہو فیل ہو اور اس کے بعد میٹر کہاں تک چلے گا کدھر چلے گا نائنٹی ڈیز اور اگر اس نائنٹی ڈیز کے اندر پتہ چلتا ہے فیمیل is ٹریکنٹ تو پھر یہ کیا ہو جائے گا پھر دوبارہ کیا ہو جائے گی جب تک اس بچے تو یہ ایک طلاق ہوئی ہے ایک طلاق ہوئی ہے دو کی آپشن کے پاس بکایا ہے اور اگر یہ ہو گئی اگین اگر اس پیریٹ سے پہلے ریکنسلیشن ہوئی تو نیو نکاح کی ضرورت نہیں ہے اگر اس پیریٹ ویلیڈیشن کے پیریٹ کے بعد ان کی آپس میں ریکنسلیشن ہوئی تو فریش نکاح اور فریش حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں تو جتنی دکری آف میریج کوٹ پاس کرتا ہے وہ سب کی سب جب تک اس فیملی لا آرڈینس کے پروسس سے نہ گزرے تو پریویل کون کر رہے مسلم فیملی لا آرڈینس اب اس کو کہ اس قانون جی کیا amend ہو ہے ایک فریش کتاب دکھائیں کون سوالی کتاب آپ کون سوالی کتاب ہے سیکشن ٹورٹی ون کیا ہے نتھنگ تو وہی چیز لکھی ہوئی ہے صرف صرف اس نے الفاظ چینج کر دی اور تو کچھ نہیں کی پھر بھی یہ لکھا کہ کوئی بھی چیز اسلام میں جو موجود ہے اس کو افیکٹ نہیں کر سکتی مزید اچھا 21 ایک ضرورت ہی نہیں تھی کوئی بھی چیز مسلم فیملی لی 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 جب بھی مفصل کے تحت ہوگا تو کلیکٹر کے پاس رویجن ہوگا اور وہ باقی کیا ہوگا بالکل فائنل تو پھر 21 اے کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی اس سے لکھ دیا کہ جو فیملی کوٹ ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے کسی بھی ایسی پروپرٹی کو بیچنے سے روکنے کے لی جو فیمیل اس حق مہر کے ان لی حق مہر کے اندر اس کو کیا کر رہی ہے وہ پاس کی جا سکتی ہے کس کے اختیار ہے فیملی کوٹ کے اختیار ہے اور اس کے بعد کہہ جناب باہر ہے فیملی کوٹ فیملی کوٹ شل ناٹ ہے کوئی بیچیز اس کو افیکٹ نہیں کرے گی اگر کوئی مینٹینس کا آرڈر یا کوئی بیچیز یہاں سے موو کر رہی یہاں پہ تو کوئی بھی سٹی آرڈر پاس نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ویلیٹی اف میریج ریجیسٹرڈ انڈر مسلم فیملی لا آرڈینس نائیٹین سکسی ون ناٹ تو بی کوئی کوٹ اگر کوئی میریج ریجیسٹرڈ ہو گئی ہے مسلم فیملی لا آرڈینس کے تحت تو اس کے بعد اگر فیملی کوٹ میں اس کو چیلنج کیا جائے تو کیا جا سکتا ہی نہیں ہے وہ ویلیڈ ہی ہوگی فیملی کوٹ ایکٹ میں اس میریج کو چیلنج نہ صرف یہ ہے کہ آپ اس میریج کو چیلنج نہیں کر سکتے بلکہ فیملی کوٹ یونیون کونسل آف تکیس ناٹ ریجیسٹرڈ انتر مسلم فیملی لا آرڈینس تو اگر کوئی فیملی کوٹ کے پاس ایک ایسا کیس آیا ہے جو ان ریجیسٹرڈ ہے اس کو ریجیسٹر نہیں کیا گیا تو اس کو ریپورٹ کرے گا بھی آپ نے کاروائی کرنی اس بندے کے خلاف کاروائی کر لیں کیونکہ اس کی میریج ہے وہ ان ریجیسٹرڈ ہے تو گارڈین اگر وہ فیملی کوٹ کی پاور ایکسر سائز پڑھتے ہیں اگر آپ نے ٹرانسفر کروانا تو اپیل جائے گی اگر کس کے پاس جائے گی یہاں پر بھی ٹرانسفر کی اپلیکیشن ہے تو ٹرانسفر کی اپلیکیشن کے بارے بتایا گیا کہ کوئی سی پی سی کے معاملات اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوں گے جو اس کا ٹرانسفر ہوگا اور اس کے بعد فیملی کوٹ جو ایکٹ ہے اس کے تحت فیملی کوٹ رولز بنانے کے لیے کیا ہے وہ ازاد ہے اگر وہ اس کے رولز بنانا چاہے تو رولز اس کے کیا کر سکتی ہے بنا سکتی ہے اور اس کا سکیجول ہم پڑھ چکے جس کے کتنے پار تھے دو پار تھے ایک ریلیٹنگ تھا اور دوسرا ریلیٹنگ تھا کریمنل کیسے کے تو یہاں پر جو چیز آج ہم نے دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ جناب اگر کنفلکٹ آ جاتا مسلم فیملی کوٹ ایکٹ میں تو کون سا آج ایکٹ کبھی بھی آج نہیں کرے مسلم فیملی آرڈیننس کیا کرے گا وہ آج 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 آج